ہائی ایوری وان این ویلکم پر تس ویڈیو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کٹ ڈاؤن کا پروسس یا آپ اس کو ہیر بلیچنگ بھی بول سکتے ہو تو میں اس سے اس کی ریکویسٹ بھی کی گئی تھی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل ایسی طریقے سے سیمپل وے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنگو کہ یہ پروسس کیسے کیا جاتا ہے سیمپل وے میں ڈاک ہیرز کو لائٹ کرنے کے لئے کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے یا بلیچنگ کی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اپنا ڈیزائر کلر لانے کے لئے ہم لوگ گلوسنگ کرتے ہیں یا ٹوننگ کرتے ہیں تو ہمارا ڈیزائر کلر آتا ہے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے اگر آپ یہ پکچر دیکھو اس میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو شو ہو رہا ہے کہ بلیچنگ کے پروسس کے بعد آپ کو کس کس لیول کا کلر مل سکتا ہے تو اس میں آپ کو کلیرلی دیکھ رہا ہے آپ کو ٹائم وغیرہ اور وولیوم وغیرہ کا میں آگر جل کے بتاتی ہوں اس پکچر میں 5 سے 10 لیول تک آپ کو بتایا ہویا ہے کہ کس کس طرح کا کلر آپ کو بلیچنگ کے بعد آ سکتا ہے لائٹ بلون سے ایکسٹرہ لائٹ بلون تک یہ لیفت جا رہی ہے ایک اور پکچر آپ کو سمجھانے کے لئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس لیول کا آپ کا ہیر ہے 8 یا 9 کا لیول کا ہیر ہے تو آپ کو سیلور ایش لائٹ گری لائٹ ایش پرون اس طرح کے کلر آپ کے بالوں میں آ جائیں گے سیون ایٹ لیول کا کلر ہے تو اس میں کون سے کلر آپ کو چڑ جائیں گے اور ساتھی جتنا لائٹ ہوگا اتنا ہی بیٹر ڈیزرٹ آپ کو ملے گا اور اٹ لیست سیون لیول آپ کو ہونے چاہیے اس کے بعد اس طرح کی کلر آپ کے بالوں میں آئیں گے اسی وجہ سے بلیچنگ وغیرہ کی جاتی ہے ایک اور پکچر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو سارا کلرز بغیرہ بتائیں میں نائن ٹین لیول ہوگا تو آپ کا سیلور کلر آئے گا لائٹ بلونڈ آئے گا ایٹ نائن لیول پہ ہوگا تو آپ ایشی ٹون میں جا سکتے ہو پرپل کلر آ جائے گا پنک کلر آ جائے گا اس لیول میں آپ کا ہیر ہوگا اسی طرح سے براؤن لوگوں کو چاہیے تو سکس سیون میں براؤن کلر آ جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کس لیول پہ کیا کلر ہوگا تو کیا ڈیزائر آپ کا کلر آئے گا بہت سے لوگ کسٹن کرتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے تھا میرے سے پوچھ لیجئے گا یہاں پہ اب میں آپ کو بلیچنگ کر کے بتانے والی ہوں اور پروڈکٹس جو ہیں میں جو ان سے یوز کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں ایزی کلر والوں کی یہ ہیر بلیچ ہے اور یہاں پہ آپ کو تو اگر آپ دیکھو تو ساڑا لکھا ہوگا ہے کیا آپ اس کو کیس طرح سے آپ نے پھی پروڈکٹوس کرنا ہے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے ان کو بھی پرودکٹ آپ لیتے ہو تو اس کو پھ valتن پرце بولتے ہی اس کی خیال بلوڈر بھی بولتے اس کے پڑھ آر بھولتے اس نے کی پھڑیا کیا تgrenق پر دلیwichنا تک اوٹ یویں کیا جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ تن تھریٹے ارسی کی woulderme بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کلر کو کتنا لیفٹ کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے پچھر دکھائیں ہوفلی اب آپ کو اس کا کلیر آئیڈیا ہوگا کہ ٹوینٹی تھرٹی اور فورٹی وولیم کس لیے یوز کیا جاتے ہیں یہاں پہ یہ میرے ہیر سیمپلز ہیں دو طرح کے سیمپل میں لے رہی ہوں ایک بالکل میرے پاس ورزن ہیر ہے اور ڈارک ہیر ہے یہاں پہ آپ کو شہر ہے اس کے پر آپ کو بلیچ کر کے دکھاؤں گی ایک میرے بس آلریڈی بلیچڈ ہیر ہے یہ میں نے کسی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوگا وہی سیمپل میں نے اٹھایا ہے اس کے پر بھی آپ کو بلیچ کر کے دکھاؤں گی تاکہ آئیڈیا ہو کہ آلریڈی ٹریٹیڈ ہیر ہے اس کے پر بلیچ کرتے ہیں تو کیسا ریزلٹ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا لفنگ پاودر یوز کر سکتے ہو ساعت وولیوم کسی اور کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہو دونوں آپ سین بھی یوز کر سکتے ہو اور الگ برینٹ کا بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے یہ شوہ کیا ہے بہت سا لوگ پچھتے ہیں کسی اور کمپنی کا پاوڈر ہے اور وولیوم تو وولیوم ایک ہی چیز ہے پاوڈر بھی ایک ہی چیز ہے لیفٹنگ کا کام کرتے ہیں یہ تو آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کی ہیر بلیچنگ ہو جائے گی کسی اور ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھا بھی دوں گی ابھی تو میں ایزی کلر کا برینڈی دونوں یوز کر رہی ہوں پاوڈر لیفٹ بھی اور وولیوم بھی اور اگر آپ پرفیشنل نہیں ہو آپ کو گھر پہ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو سیمپل ایزی بھی بتا رہی ہوں پرفیشنلی جو لوگ یوز کرتے ہیں پروڈکس پھر پیکنگ جو ہے ان کی زیادہ کونٹیٹی میں ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو گھر پہ اگر کسی کو کرنا ہے ایزی طریقے سے وہ چیز بتا رہی ہوں یہ کنزیومر پیکنگ ہے کیونکہ اتنی زیادہ باکس میں اتنا آپ کو پاوڈر کیا کرنا ہے جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنی لے کیونکہ انچزوں کو آپ رکھ چھوڑو کے کھول کے تو یہ خراب ہو جائتی ہیں یہاں پہ اب میں ڈیفٹنگ پاوڈر لے رہی ہوں اس کو میں ہاف سپون لے رہی ہوں اس کا ریشو جو ہے 2 ون کا ہوگا یہاں پہ آپ لوگ یہ چیز سمجھ لو آپ لوگ کی جتنی ہیر کی لیندھ ہوگی جس حساب سے آپ بناوگے تو آپ کو اتنا ہی ڈالنا پڑے گا آپ کو ون اگر آپ سپون لیتے ہو پاوڈر کا تو ٹو سپون آپ کو وولیوم کے ڈالنے پڑیں گے ون ٹو کا ریشو ایسے ہے ون پاٹ جائے گا پاوڈر کا ٹو پاٹ جائیں گے وولیوم کے میں اپنے سیمپل ہیر کے حساب سے بنا رہی ہوں میں آپ کو ڈیمنسٹریشن دے رہی ہوں تو میں نے اتنا یہ بلیچنگ بنائی ہے آپ کو اپنے ہیر کی لیندھ کے حساب سے بنانی ہوگی تو ریشو آپ کو رکھنا ہے ون ٹو کا پلس آپ نے نون مٹیلک چیزیں لینی ہے میرا یہاں پہ سپون مٹیلک تھا آپ نے وہ یوز نہیں کرنا آپ نے ساری نون مٹیلک چیزیں لینی ہے بلیچنگ بنانے کے لئے اور اس کو اچھے سے دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اپنے ہیرز پہ اس کو اپلائے کر لینا ہے میک شور سارے ہیر سٹینڈز پہ بلیچ آپ کی جائے اچھے سے آپ کو اپنے ہیرز کو کور کرنا ہوگا نہیں تو کہیں سے بلیچ ہو جائے گی کہیں سے نہیں ہو گئی یہ چیزیں بھی آپ کو ذہن میں ساری رکھنی ہے اور ٹائمنگ جو ہے اس کا حساب بھی آپ کو اب پھر اپنے لحاظ سے رکھنے آپ کے ہیرز کا ٹیکسٹر کیسے ہے آپ کے ہیرز کا لیول کیسے ہے کرنٹ لیول اور آپ کو لیول چاہیے کیسے اس حساب سے یہ پروسس ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کو سٹارٹ میں پکچرز دکھائیں تھی پکچرز دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا لیول کس لیول تک آپ کو جانا ہے اور میں نے 40 وولی میں یوز کیا 20 وولی میں نے یوز نہیں کیا اس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ اگر آپ دیکھو کچھ ٹائم کے بعد تو یہ کلر جو ہے اس پہ لیفٹ آپ دیکھو دونوں پہ ڈیفرنٹ آئی ہے یہاں پہ اس کو 30 ملٹس ہو گئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو ایک اور کلر چینج ہوئے ہیں تو جو آلریڈی ٹویٹیڈ ہیر ہے اس کو میں نے پہلے واش کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو اور یہ جو ورزن ہیر تھا وہ ہے ریزلٹ آپ کے سامنے واش کرنے کے بعد تو آپ دیکھ رہو کتنا لیفٹ ہوا ہے 30 منٹس پہ 40 وولیوم کے بعد اور یہ آپ اوپر سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو کہ اس کا کلر کیا تھا اس کو آپ 10 سے 20 منٹ آل چھوڑیں گے تو یہ بالکلی لائٹس لیول پہ بھی چلا جائے گا تو ابھی یہ جو ہے 8-9 لیول تک دیا ہے تو یہ 10-11 لیول تک بھی جائے گا جیسے کہ جو میرا آلیڈی ٹویٹیڈ ہیر تھا اس میں آپ دیکھو اس میں بالکلی آلٹرا لائٹ لائٹسٹ کلر ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو اس پہ سٹریکس ہوئی تھی آلیڈی بلیچڈ ہیر تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہو بالکل لائٹ لیول پہ چلا گیا اور جو اس پہ ڈاک کلر تھا وہ 8-9 لیول تک لیفٹ ہوا ہے اس کے اوپر اب آپ ٹوننگ یا گلوسنگ کرتے ہیں اپنے ریکوائٹ کلر کی تو وہ ایزی لی آپ کو کلر مل جائے گا اور اگر کئی پگمنٹ رہ جاتے ہیں جیسے ڈاک کھئر بھی مجھے تھوڑا سا اورنج لگ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو ریموو کرنا ہے تو ٹوننگ کے ساتھ وہ ریموو ہو جاتا ہے اب جو میں نے ارلیئر پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور کونسا ریکوائر آپ کا کلر ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس لیول پر آپ کا کیسا کلر آئے گا یہ بھی آپ کو سن لائٹ میں دکھانی ہوئی شیئر کہ آپ دیکھ لو اور جو آل ٹی ٹیڈ ہیر ہے اس کو بھی دیکھ لو اور ورجن ہیر پر ایفیکٹ بھی دیکھ لو تو آپ کو یہ کیمیکل پروسیس ہوتا ہے آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے گی اپنی ہیرز کی یہ بھی بات آپ کو مائن میں رکھنی ہے پلس وولیوم جو ہے آپ کو اپنے ہیر کے کرنٹ لیول کرنٹ ٹیکسچر اس حساب سے آپ کو وولیوم بھی ڈالنا پڑے گا تو ٹوینٹی تھرٹی فورٹی تینوں وولیوم کے ساتھ بلیچنگ ہو سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ہیرز کی اوپر اس بات کو آپ کو آپ نے مائن میں آپ کو رکھنی ہے ڈریکٹ کلر چاہیے تو آپ کا جتنا لائٹر لیول ہوگا اتنا ہی اچھا آپ ریزلٹ آگا اس کے لئے آپ کو 40 وولیوم use کرنا پڑے گا ریشو وہی ون ٹو کا ہے ہوفیل آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو میرے اس ویڈیو سے سوال آپ کو آنسر ملی ہو کچھ نہیں سمجھ آیا ہوگا تو آپ میرے سے پوچھ لیجی گا میں ملو ہی نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر بابائی